ہلو جی نمستے گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سب ضرور بتائے گا تو ابھی صبح کے گیارہ بج رہے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں کھرگا ساہو سے اوپر ہے کھرگا تو وہاں پہ ہم جا رہے ہیں جٹو کی دھام کھانے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا عشان کے بھائی یعنی اس کے چاچو کے بیٹے کے جٹو ہیں تو وہاں ہم جا رہے ہیں پہلے ہم جائیں گے ساہو ٹیمپل میں وہ جٹو کاٹیں گے اور ہم جائیں گے ابھی ساہو اس کے بعد ہم جائیں گے ان کے سات کھرگا تو چلیے پہلے ساہو چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کھرگا دکھاتے ہیں تو ابھی میں مندر میں پہنچ چکی ہوں اور باقی ابھی جو کھرگا والے ہیں وہ نہیں پہنچے ہیں باقی مندر میں بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن ابھی لگے بارش تو سارے ادھر ادھر بیٹھ گئے ہیں بارش سے بچنے کے لیے تو چلیے سب سے پہلے چندر شکر مہا دیو جی کے دشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ آئیں گے تب دکھاتی ہوں آپ کو کی جٹو کیسے کرا جاتے ہیں یعنی کی من دن سنسکار کیسے کیا جاتا ہے دن سنسکار کیسے کیا جاتا ہے جٹو کے ساتھ اور جب جٹو کے ساتھ آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ایسے بینڈ باجے والوں کے ساتھ آیا جاتا ہے اور کافی دیکھنے کا نظارہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ آج جٹو کرانے آئے ہیں پتہ نہیں کتنے جٹو ہوں گے آج ٹیمپل میں کیونکہ آج کا مہرت ہے جٹو کا اور میکسیمم جب میں آئی نا اس سے پہلے پانچے جٹو ہو چکے تھے اور ابھی ہے ہمارا نمبر اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت لوگ آنے والے آج کیونکہ آج جٹو کا مہرت ہے تو جی ہون کے ساتھ اب جٹو کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم باقی بچے بھی ابھی لائن میں کھڑے ہیں اور ساتھ میں جو ساتھ آئے ہیں وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ کچھ لوگ دھام کھا رہے بھی بارش تھوڑی سی تھمگی ہے تو یہاں پہ جٹو ہے نا ان میں سے ہی کسی نے یہاں پہ دھام بھی ڈالی ہے لوگوں کو تو یہاں پہ لوگ کھا رہے ہیں مندر میں ہی تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ جٹو کیسے ہوتے ہیں ویسے تو میں نے جٹو کی بہت ساری ویڈیو بنائی ہے لیکن کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مونڈن سنسکار ہوتا کیسے لیکن میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں کبھی کیا ہوتا ہے نا جو جٹو والے ہیں وہ مندر کو چلے جاتے ہیں اور جو ہم دھام کھانے والے ہم پیچھے سے سیدھے گھر آتے ہیں اور جٹو والے کافی لیٹ پہنچتے ہیں تو آج سوچا میں نے کہ آج تو میں آپ کو دکھا کے ہی رہوں گے کہ جٹو کیسے ہوتے ہیں تو چلی اب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماتا پتا بچے کو گودھ میں لے کے پوجا کرتے ہیں اور ہون کرتے ہیں اور بیچ میں جب ہون آدھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بچے کے سیر میں پتا دوارا یہ جو آم کے پتے ہوتے ہیں یہ دوری کے ساتھ باندے جاتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کتنے باندے جاتے ہیں جتنے بھی تھے یہاں پر رکھے ہوئے پلیٹ میں وہ سارے ہی باندے تھے مطلب جتنے بھی آم کے پتے ہیں اتنی جگہ سے بچے کے بال کٹھوں گے اور دو تین الگ سے دوریاں باندھی جائے گی وہ ہو گئے ان کا کل دیوی دیوتا جو بھی ہیں ان کے نام پہ ہوں گے اور اگر ان کے نانا کے سائیڈ کے بھی ہیں کوئی دیوی دیرتا تو ان کے نام کے بھی یہ دوری باندیں گے یہ صرف دوری باندیں گے ان کے نام بھی اور جو یہ پتے ہیں نا ہین کو تو بس تھوڑی دیر بعد پوجہ کے ساتھ ساتھ ہی کار دیا جائے گا بس اس طرح سے پورے سیر پہ باندھ لیا جائے گا یہ پتے اور اس کے بعد سب سے پہلے پتا کاٹیں گے پتا کاٹیں گے ایک سائیڈ سے ایک دائینے سائیڈ سے ایک بائینے سائیڈ سے اور ایک پیچھے سے تین جگہ سے پتا کاٹیں گ اس میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد کٹیں گے میری حال سے ماما ماما کٹیں گے پھر مامی بھی ہاتھ لگاتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد جو بچے کے ماں کی مترنی ہوتی ہے یعنی کی شادی میں جس نے متری ڈالی ہوتی ہے وہ بھی کٹیں گے بچے کے بال تو اس طرح سے باری باری سے سارے بال کٹیں گے اور پھر جو پورا ہوگا نا پورے سارے بال ہوں گے کینچی ہوگی ان کو ایک جگہ ساتھ ہی کٹھا رکھ کے پھر ان کو بعد میں بالوں کو جل میں پروہہید کر دیا جائے گا بس مجھے اتنا سمجھایا ہے کہ جٹو ایسی ہوتے ہیں اور آپ کو میں نے شورٹ میں بتا دیا ہے تو چلیے اب آپ کو فٹا فٹ سے باقی چیزیں بھی دکھاتے ہیں تو پہلے جو آپ نے دیکھے وہ تھے بچہ کے ماما مامی اور یہ ہیں بچے کی ماسی یعنی اس کی ممی کی گوڈ سسٹر جب شادی ہوتی ہیں تو گوڈ بردیا گوڈ سسٹر بنائی جاتے ہیں تو ان کی ممی کی شادی کے ٹائم کی مطلب گوڈ سسٹر بنائی ہوئی ہیں اور بس اس طرح سے پورا جٹو کا کارکرم جو ہے وہ سمپن ہوتا ہے اور اس کے بعد سارے جو ہے وہ بچے کے اوپر جو ہے وانڈا کرتے ہیں یعنی کی بچے کے اوپر پیسے وہ کرتے ہیں اور وہ سارے پیسے جاتے ہیں پندیت کے لئے تو بس اسی طرح سے ہمارے ہو گئے یہ بچے کی نانی ہے پہلے جو آئی وہ دادی تھی جٹو ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوگا جو پرشاد ہے نا وہ چڑھایا جائے گا مندر میں اور اس کو بولتے ہیں یہاں پہ سنج اپنی بولی میں سنج بولتے ہیں تو سنج چڑھایا جائے گی حلوہ پوری جو بھی ہوتا ہے وہ چڑھایا جائے گا اور اس کے تھوڑے در بعد پھر ہم چلیں گے گھر کی طرف تو ابھی ہم اندر سے واپس آ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں نیہا اور اشان کے گھر اور یہاں سے چڑھائی بتاتی میں اوپر جو ٹاپ پہ دکھ رہے ہیں نا بان کے پیڑ بس اس سے پیچھے پہنچنا ہے اور بہت چڑھائی ہے تو ابھی ہم بس چڑھائی شروع کریں گے اور کافی راستہ خراب ہے اور جیسے ہم اوپر پہنچے نا یہ جٹو والے بھی آ گئے ہیں پیچھے سے اور ادھر دکھ رہا ہے نیہا اور اشان کا گھر اور یہ دیکھیں جی مجھے یہاں پہ چلتے چلتے کیا ملا مجھے ملی ہے ایک گچھ بس ایک ہی ہے یہاں پہ میں نے آس پاس بھی ڈونڈ لیا اور کوئی بھی گچھی نہیں ہے بس ایک ہی ہے اور یہ بلیک اور تھوڑے وائٹ کلر کی ہے بس اب ہم گچھی ڈونڈتے ڈونڈتے ہی جائیں گے یہ والا جو بھی آریا نا اوپر کے طرف سارا گچھی والا آریا ہے اور ابھی تو سیزن اتنا نہیں ہے لیکن سیزن میں یہاں پہ کافی زیادہ گچھیاں ملتی ہیں تو بس ایک گچھی ملی ہے اور دھونتے دھونتے جاتے ہیں اب تو ابھی ہم کھرگا سے تھوڑے سے نیچے پہنچو اور یہاں سے بہت اچھا نظارہ دیکھتا ہے ادھر رجندو گاؤں دکھ رہا ہے پورا اور پیچھے دکھ رہا ہے بہت سندر واتر فال اوپر دیکھیں پہاڑیوں پہ کتنی زیادہ دھون پڑی ہے اور یہاں پہ اوپر والی ہائٹ پہ آپ کو پورے بان کے پیڑ ملیں گے میکسیم بان اور دیدہ تو کافی اوپر اوپر لیکن بان کے پیڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہے جٹو والا گھر نیہا اور رشان کے دادا کا گھر ہے یہ اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دکھ رہا ہے بھاڑ ایڑا ایک پر ہم نا یہاں پہ ماں بیجنے کے لئے گئے تھے وہ بلوگ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی جگہ ہے بھاڑ ایڑا اور یہاں سے دکھتا ہے پورا ساہو یہ جو دکھ رہا ہے کافی بھیر بھڑا کے والا ایڑیا یہ ہے ساہو اور نیچے لوگ دانس کر رہے ہیں اور ہم نے بھی تھوڑا سا دانس کیا ہے تو یہ پورا ساہو دکھ رہا ہے یہاں سے پورا ساہو دکھتا ہے اور یہاں سے ساہو دیکھیں کتنا دور ہے تو یہاں سے جی سیدھا راستہ ہے بھڑیڑا کے لئے جہاں پہ نیہا اور عشان کی جمین میں نے آپ کو دکھائی دنے پہلے ماں بیجے تھے اور یہاں سے شمیلہ کے لئے بھی راستہ ہے جو کی بہت ہی خوبصورت ٹوریس پلیس ہے